ازرائیلی پی ایم بنجمن نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ آئی ڈی ایف نے ہجباللہ کے نئے اترادھکاری ہاشم سیف الدین کو مار گرایا اور ان کے ساتھ ان کا اترادھکاری آئی ڈی ایف کے حملے میں مارا گیا لیکن نتنیاہو کے دعویٰ کے بیچ ہجباللہ کے ڈیپٹی چیف شیخ نعیم کاسم کا ایک ایسا بیان آیا جو اپنے آپ میں ہی بے حد چوکانے والا ہے کاسم کے اس بیان سے نتنیاہو کے دعوے کی ہوا نکل گئی دراصل آٹھ اکٹوبر دوہزار چوبیس کو شیخ نعیم نے اپنے ایک سمبودھن میں کہا کہ ہجباللہ کے بھیتر کوئی بھی پد اب کھالی نہیں ہے سب ہی پدوں کو بھرا جا چکا ہے اور ہجباللہ ویوستھت اور پوری تطپرتہ سے کام کر رہا ہے انا احب ان اطمئنو امکاناتنا بخیر آپ کو بتا دے کی شیخ نعیم نے آگے کہا کہ پارٹی جلد ہی نیموں کے تحت سیکریٹری جنرل کا چناف کرائے گی جس کا اعلان صحیح وقت پر کیا جائے گا نعیم نے ہجباللہ کی طاقت پر اٹھ رہے سبھی سوالوں پر ویرام لگاتے ہوئے کہا کہ شہید نیتاؤں کے پاس جو یوگیتائیں اور شمتائیں تھیں وہ ان کے سہائے کو اور سمبھاویت اترادھیکاریوں کے پاس بھی ہیں ہجباللہ کا پرشاسن ایک جوٹ ہے اور فرنٹ لائن پر موجود لڑاکے بھی ایک جوٹ ہیں اس یودھ نے ہماری اچھا شکتی کو پربھاویت نہیں کیا ہے اور اس سے دشمن کا سامنا کرنے کے ہمارے درد سنکل پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا شیخ نعیم نے آگے کہا کہ نیتنیاہو اتر میں سیٹلرز کی واپسی کا جو سپنا دیکھ رہے ہیں وہ بلکل پورا نہیں ہوگا کاسم کے مطابق اتری اسرائیل بورڈر سے اور زیادہ سیٹلرز کو وستاپت ہونا ہوگا اور جتنا لمبا یہ یودھ کچے گا اتنے ہی زیادہ اسرائیلیوں کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونا پڑے گا آپ کو بتا دے کہ ہجباللہ ڈپٹی چیف نے اپنے بیان میں صاف کر دیا کہ انہیں ایران کی طرف سے پر زور سمرتن مل رہا ہے جو ہجباللہ کے لیے ایک گرو کی بات ہے ایران قدمت دعما واضحا ومعروفا عند كل العالم للمقاومة في فلسطین ولبنان والمنطق وهذا ما تفاخر به وهذا شرف لها وكرامة لها انها تساعد الفلسطينیین من اجل ان يستعيدوا حقوقهم وہیں دوسری طرف اسرائیلی پی ایم بینجمن نتنیاہو نے تال ٹھوک کر یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے نسر اللہ کے اترادھکاری اور اس کے بھی اترادھکاری کو دھیر کر دیا ہے کی طرف اگر domان میں لوگ مطاقی ڈیو کو تinta کی طرف م متعلق كل가지 cı نو liberty Вот لوگ من م جانے بغتوان ہمہنے بغتوان ہماری لیکن اسرائیلی سینا نے کھلے طور پر نتن یاہو کے دعوے کی پشتی نہیں کی اسرائیلی سینا کا کہنا ہے کہ جس وقت بیروڈ پر حملہ ہوا اس وقت ایک سیکרٹ جگہ پر حاشم سیف الدین بھی موجود تھا لیکن حملے میں اس کی موت ہوئی ہے یا نہیں اس کو لیکר جانکاری کھنگה لیجا رہی ہے אנחנו תקפנו את מפקדת המודיעין בהבירות בשכונת המרחב הדכיה זו המפקדה של ראש מטה המודיעין אבו אבדל אמורטדה ויחד איתו אנחנו יודעים שאשם סאפי הדין התוצאות התקיפה האלה נבדקות עדיין חיזבאללה מנסה להסתיר את הפרטים אנחנו נדע ונעתקן את הציבור وہیں دوسری طرف اسرائیل کے رکشہ منطری یوف גלנט نے ניתניהו کے دعوے کی پושטی کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ہی حملے میں חיזבאללה کے سبھی اترا دھیکاریوں کو ڈھیر کر دیا لیکن اس سب کے بیچ حיזבאללה نے اسرائیل کے ان دعوے کو سراسر جھوٹا بتایا ہے موسیقی موسیقی